السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوب ایوی بڈی بڈی اس فائن ٹوڈی ایوی آئر گوئنگ تو سٹیڈی فنیٹکس این فنالوجی تو یہ دونوں فیلڈز جو ہیں لنگویسٹکس کے اندر کیا معنی رکھتی ہیں اور ان میں ہم کیا کیا چیزیں سٹیڈی کرتے ہیں اسی کو ہم ویڈیو لیکچر میں دیکھیں گے تو فنیٹکس ڈیلز ویڈ دی پروڈکشن آف سپیچ ساونڈز با ہیومنز اچھا دوستو جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں بھی پڑھا تھا کہ جتنے بھی ہیومنز جو ہیں وہ ساونڈز پروڈیوز کرتے ہیں ان ساونڈز کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساونڈز کن سپیچ آرگنز کے طرح پروڈیوز ہوئے ہیں آیا لپس سے ہوئے ہیں آیا ٹنگ سے ہوئے ہیں اور کس طرح سے ہوئے ہیں آیا نوز سے ہو رہے ہیں آیا جو ہے ماؤت سے ہو رہے ہیں اور وائسٹ ہیں یا وائس لیس ہیں یہ تمام تر چیزیں جو فنیمز ہم پڑھتے ہیں یا فیزیکل ایٹریبیوٹس جتنے بھی ہیں ساونڈ کے انہیں ہم فنیٹکز کے اندر کور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لینگویجز کو سپیسیفائی نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اس لینگویج کا ساونڈ ہے یا اس لینگویج کا ہم اوورال تمام تر ساونڈز کی ہی ان پراپرٹیز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم فنالوجی کی طرف بڑھتے ہیں فنالوجی ایک ایڈوانس سٹڈی ہے جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر ساونڈز جو ہیں ان کے پیٹرنز مختلف زبانوں میں کس طرح سے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم نے یہ سٹڈی کیا تھا یہ کیٹا اور لا ساونڈ انگلیش میں انیشل پوزیشن پر یوز نہیں ہو سکتا تو یہ کنسرن فنیٹکز کا نہیں ہے بلکہ فنالوجی کا ہے کہ وہ پیٹرنز کو سٹڈی کریں اور ویڈ ایچ لینگویج ہر ایک زبان کے پیٹرن کو دیکھتا ہے دیفرنٹ پیٹرنز آف ساؤنڈز ان دیفرنٹ پوزیشنز ان ورڈز ایڈی سی اب پھر ہم نے یہ بھی تھوڑا سا دیکھا تھا کہ ایک ہی جو ساؤنڈ ہوتا ہے مثال ہے ٹاپ لیڈل میں اور طرح سے پروڈیوس ہو رہا ٹپ میں اور طرح سے پروڈیوس ہو رہا یہ بھی ہم فنالوجی کے اندر ہی دیکھتے ہیں اور فنالوجی اس چیز پہ بھی بہت زیادہ فوکس کرتی ہے کہ یہ تمام تر ساؤنڈ پرسیو کس طرح سے ہوتے ہیں تو آیا اس سے مراد یہ ہے کہ فنیٹکز جو ہے وہ تمام تر فیزیکل ایٹریبیوٹس اور پروڈکشن کی چیزوں کو دیکھتی ہے اور فنالوجی انٹرپیٹیشن کو اور لینگویج کے اندر ان کا ریل یوز اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے نیکس ہمارے پاس فونیمز اینڈ ایلو فونز آ جاتے ہیں فونیمز is an individual unit of sound in a word whereas an elephone is one articulation of a فونیم اب میں آپ کو نیچے ایگزیمپل دوں گا پھر آپ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ آ سکے گی individual فونیم may have different elephones such as the phoneme ta اب ہمارے پاس ta جو ہے یہ ایک فونیم کے طور پر موجود ہے جیسے ہم مختلف انداز سے پروڈیوس کر سکتے ہیں مختلف الفاظ کے اندر جیسے کہ hot hot top اس کی پروڈکشن آپ یہ اس ta sound کو ہی دیکھیں یہاں پر ہم نے hot اور یہاں پر top یعنی ادائیگی تھوڑی سے بدل جاتی ہے اور یہ جو ایک ہی فونیم کی مختلف ادائیگیاں ہیں مختلف بولنے کے طریقے ہیں انہیں ہم elephone کا نام دے دیتے ہیں جیسے کہ فونیم da has multiple elephones ٹھیک ہے da sound ہے اس کو مختلف طریقوں سے ہم ادا کر سکتے ہیں جیسے dog پینچر ٹھیک ہے اب وہ جس طرح dog میں use ہوا جس طرح پینچر میں ڈا نہیں بولا گیا concern یہاں پر تاسہ بن گیا وہ ڈا بھی نہیں رہا ٹھیک ہے اور فونیم pa has multiple variations like پیکستان اس میں phar کے طور پر use ہوتا ہے پھر آپ کے پاس top pen pin یعنی ہر لفظ میں ہر لفظ میں ادائیگی ان کی مختلف ہے فونیم ایک pa ہی ہے لیکن اس کے مختلف elephones کون مختلف جوڑے ہیں اس کے ٹھیک ہے پیرز ہیں آئی فونیم has multiple variations like girl little ٹھیک ہے leap letter یہ سوری la sound ہے la فونیم has multiple variations girl little leap letter walnut ہر لفظ کے اندر مختلف انداز سے اب real life سے example لیتے ہیں for example if you read the following sentence allowed bob wanted to record his voice on a record you will notice that while you say record twice each version is somewhat different ایک طرف آپ اس کو as a verb use کر رہے ہیں ایک لفظ میں اور اسی لفظ کو آپ as a noun بھی use کر رہے ہیں on a record یعنی ایک recorder کے اوپر اس کو record کر لیو اس کے واس کو when it's a verb record is said with stress on the last part of the word record ٹھیک ہے verb کے طور پر آپ آخری حصوں کے اوپر آپ یہ phonology کے concerns ہیں while when it is a noun the stress comes on the first part record اس طرح سے real life میں بھی ان sounds کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کا آپ کی understandability پہ interpretation پہ بہت فرق آتا ہے with respect to psycholinguistics big issues related to the sound system of language or how sounds are produced ٹھیک ہے and how we can correctly identify speech sounds in real time تو psycholinguistics کے اندر ان sounds کو پڑھنے کا یہ ان کی basics بتانے کا مقصد یہ ہے کہ human beings کا mind کس طرح سے work کرتا ہے کہ ان sounds کو produce بھی کرتا ہے ریسپونڈ بھی کر رہا ہوتا ہے within no time اور اس سے meaning بھی generate کر رہا ہوتا ہے تو یہی چیزیں ہم مزید جب advance form میں جائیں گے آگے lectures ہمارے go through ہوتے جائیں گے تو ہم ان concerns کو study کرنے والے ہیں keep watching my videos یہ phonetics اور phonology کا ڈیفرنس آئے آپ کو lecture سمجھ میں آگیا ہو گا thank you allah hafiz